کشمیر کے حوالے سے جو اگر بات کیجئے جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے وہاں پر سینما کی ایک انیگوریشن ہوئی ہے ملٹی پلیکس پہلا سینما بن ہے سیری نگر میں نہیں یہ سب کچھ نہ جھوٹ بولتے ہیں اصل میں انہوں نے ہماری زمین پر قبضہ کی ہے اب وہ نہ سارا کچھ ایسا بنا کر دنیا اور آپ نے دیکھا نا کہ انڈیا کی لابنگ جو ہے نا وہ مغربی مولک میں اور امریکہ میں بہت مضبوط ہے بنا رہے ہیں یا نہیں نہیں نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں اچھا جو پاکستان کے آپ کی بات کی طرف آتے ہیں جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ آپ کیا nous ہیں انہوں نے انہوں نے اتنا کچھ کر لیا نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے قبضہ کر کے خindre والے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ان سے واپس لیں گے انشاءاللہ اے بولنے دے بولنے دے تکلیف ہو ہے بیچارے کو بول بول اتنی قربانیاں دینے کے بعد ہزاروں کے شہدہ ہیں ہر گھر سے کوئی نہ کوئی شہید ہے اس کے باوجود وہ کشمیری کیا کہتے ہیں کشمیری بنے گا پاکستان یہ ہم بہراز دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں یہاں جو سسٹم ہے اس سسٹم کی بنیاد جھوٹ پر ہے تریب پر ہے مکر پر ہے دوکبازی پر ہے اور یہ سسٹم جو ہے کہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے یہ بات ہے کہ دیکھیں ہندوستان جتنی مرضی کوشش کر لے ہندوستان کشمیر کو جو ہے اپنے پاس شامل نہیں کر سکتا یہ صرف اس کا ایک خواب ہے اس نے ہر طرح سے اپنے جو ہے وہاں پہ جو ہے اپنی ڈویلپ کرنے کے جو ہے چانسز کر رہے ہیں اس نے وہاں پہ مندر وغیرہ بنائے اس نے وہاں پہ جو اپیچونٹیز لوگوں کو سوسائٹیز دی جو ہندو لوگ تھے ان لوگوں کشمیر میں لے کر آنا چاہ رہے تھے اس کے بعد انہوں نے ایک آرٹیکل جو ہے ان سے کینسل کیا کہ کشمیری عوام کو جنہوں نے اسے سپرٹ کیا انہیں اقلیت بنا دیا گیا آپ کہاں تھے گیانی بابا اسی طرح انڈیا میں نرندر مودی ہے کلاس یار انہیں اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا کچھ نہیں اس یقس نہیں کیا 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 کچھ نہیں کر کے دکھا رہا سر وہ کہاں سے کہاں لے گئے اپنے ملک کو یار یہ سوچو بس ایپی شیٹ کرتے ہیں ہمیں مودی کو کلاس کا نام ہے مودی کیارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو اب بو آ رہے ہیں جمہ کشمیر میں اوری میں ہمارے پڑوسی دیش نے جو ایکسپورٹ کیے ہوئے ٹیرریسٹوں نے ہمارے اٹھارہ جوانوں کو بلیدان ہونا پڑا آتنگبادی کان کھول کے سن لے یہ دیش اس بات کو کبھی پھولنے والا نہیں ہے نمسکار دوستو سوگت ہے آپ لوگ کا آئینے لیوچ کے ایک اور نئے پیڈو میں 32 سال کے بعد ایک بر پھر سے سری نگر میں سینیما گھر کھول گئے لیکن اگر کشمیر میں رہ رہے آتنگیوں کی بات کی جائے تو ان کو یہ سینیما گھر بلکل بھی پسند آئی آیا اور انہوں نے دھمکی تک دے دی لیکن اگر بات کی جائے کشمیر کے عام لوگ ہوگی تو وہ سینیما گھر کھولنے سے بہت زیادہ خوش نظر آئے اور انہوں نے انڈیا نارمی اور نریندر موڈی جی کو دھنیباد بھی دیا اب بات کرتے ہیں پاکستانی پبلکا دوستو جیسا ہے کہ آپ نے بیڈیو کے انٹروں میں دیکھا کہ پاکستانی پبلکا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف بھارت پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے کہ کشمیر میں سب کچھ اچھا ہے اور اسی لیے اس پرکار کے قدرم اٹھائے جا رہے ہیں تو پاکستانی پبلک سے صرف ہو صرف ایک ہی سوال ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم آپ کی ہی بات مان لیں کہ جو یہ انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے یہ صرف پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو آخر کار پاکستان پیوکے میں یہ سب دکھاوا کیوں نہیں کر رہا ہے کیونکہ ڈیلی ایسی بیڈیوز پیوکے سے آتی ہیں جس میں جو لوگ ہیں وہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں کہ جو انڈیا آرمی ہے یا پھر جو نریندر مودی جی ہیں وہ ان کی مدد کریں دوستو اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکیپسن میں دیا گیا ہے تو آپ جا کے وہاں سے ان کے چینل کو سبسکرائب اور ان کی بیڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو بیڈیو میں آگے کی اور بڑھنے سے پہلے اس بیڈیو کو بنانے میں بہت ہی زیادہ محنت لگیے تو بیڈیو کو لائک اور کومنٹ کر کے آپ پاکستانیوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جو ان کی سوچ ہیں کہ یہ سب دکھاوا کیلئے ہو رہا ہے کیا یہ صحیح ہے یا صرف اور صرف پاکستانیوں کی غلط فہمی ہے داروں دیکھیں یہ چیزیں ہمیں اپنے کشمیر میں بھی کرنی چاہیں ہم نے اپنے کشمیر میں صرف سیاست کیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں انڈیا میں ہم کہتے ہیں مسلمانوں پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کشمیر ہمارا ہے جس کے اوپر ہم سیاست کر رہے ہیں انڈیا والے کشمیر پہ اور اب آپ ادھر پاکستان کے کشمیر میں انڈیا کا جھنڈا لگا کے اور آپ کے انڈیا زندہ آباد کو آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ انڈیا کے کشمیر میں سیاست کرتے ہیں ان کی چھت پہ جھنڈے لگوا کہ پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگوا ہماری گورنمنٹ کا یا پاکستانیوں کے مائنڈ میں یہ بتایا گیا کہ وہ ہمارا کشمیر ہے بھائی وہ ہمارا کہاں سے ہے جو آپ کے پاس اپنا ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے کبھی غور سے آپ دیکھیں وہ بھی اگلے دن رو رہے تھے کہ ہمیں پاکستان کی گورنمنٹ انصاف نہیں دے رہی یہ میری نیوز نہیں یہ آپ نے بقاعدہ طور پر جا کے سرچ کرنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے پاکستان کی گورنمنٹ ہمارے رائٹس نہیں دے رہی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ نے کشمیر میں صرف ایک کرکر لیگز کروایا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کروایا ترقی وہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایرو پلین کا بھی ایک فائٹر جہاز جو ہیں میٹنگ ایک بڑے لیول پر ادھر ہونی ہے اور بہت بہت بڑا سیٹ اپ ادھر بننا ہے یہ ہم نے بھی نیوز دیکھی ہے اس کے علاوہ دنیا کا پوری دنیا کا انچہ ترین ریلوے بریج وہاں پہ ہے تو آپ نے اپنے کشمیر میں کیا بنایا ہے یہ تو کویسٹن میرا آپ سے ہونا چاہیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سر ایک لوگ ترقی کر رہے ہیں ہم ان سے لڑائی کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ترقی کریں چلیں انہی سے سیکھ لیں بھائی آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ ابھی تک اپنی بجلی پانی یہ چیزیں نہیں پوری کر سکے آپ نے کہاں اتنے بڑے بڑے مومنٹ میں اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں کوئی مودی جیسا مل جائے دیکھیں مودی فی الحال مسلمانوں کے لیے بڑا برا لگتا ہے ہمیں جو بھی لیکن آپ ہماری میڈیا نے ایک مائنسٹ ہماری میڈیا نے کیا لیکن اگر آپ انڈیا کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ ایک ہیرو ہے جیسے ترقی دنیا مان رہی ہے ترقی کا جو صدر ہے طیب اردگان لوگ اسے پوچھتے ہیں اور اسی طرح انڈیا میں نرندر مودی ہے کلاس یار انہیں اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا کچھ نہیں اس یقس نہیں کیا 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 کچھ نہیں کر کے دکھا رہا سر وہ کہاں سے کہاں لے گئے اپنے ملک کو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہم لوگ پتا ہے کیا کر رہے ہیں ہم صرف سیاست سے باہر نہیں نکر رہے ہیں عمران خان اوپر آ گیا دوسرا نیچے آ گیا تیسرا اوپر چلا گیا اس کی ٹانگ پکڑ لو اس کا یہ کر لو اور بھائی ملک کے بارے میں سوچو میرے بھائی صرف اس ملک کے بارے میں سوچو اسے اوپر کیسے لے کے جانا ہے یا بجلی کیسے پوری کرنی ہے یا آٹا کیسے پورا کرنا یا ٹماٹر کیسے پورے کرنی ہے کشمیر کے حوالے سے جو اگر بات کیجئے جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے وہاں پر سینما کی ایک انیگریشن ہوئی ہے ملٹی پلیکس پہلا سینما بن ہے سیری نگر میں اس پر کیا کہنا چاہیں گے کبھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر سینما بن رہا ہے کبھی خبر آتی ہے جی وہاں پر دنیا کا ہونچہ ترین بریج بن رہا ہے ریلوے بریج بن رہا ہے کبھی دیکھتے ہیں وہاں پر ڈیم بنتے ہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر کافی زیادہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے نہیں یہ سب کچھ نہ جھوٹ بولتے ہیں اصل میں انہوں نے ہماری زمین پر قبضہ کی ہے اب وہ نہ سارا کچھ ایسا بنا کر دنیا آپ نے دیکھا نا کہ انڈیا کی لابنگ جو ہے نا وہ مغرب اور امریکہ میں بہت مضبوط ہے بنا رہے ہیں یا نہیں نہیں نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں ایسا اگر وہ نی نی مطلب بنا رہے ہیں ہاں بنا وہ واقعی رہے ہیں وہ قبضہ کر رہے ہیں اور انہوں نے بنا دیا یہ نہیں ہے سر یہ ایک سوچنے والی بات نہیں ہے کہ دیکھیں بے شک وہ ہمیں دکھانے کے لیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن کام تو کر رہے ہیں اپنے کشمیر میں دیکھا ہم کیوں نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں دیکھیں وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں وہ یا وہ کسی کی بھلائی کے لیے یا ادھر کشمیریوں کے لیے انہوں نے سینیما نہیں کھولا یا کسی کی بھلائی کے لیے نہیں کھولا جو ڈیم بنے ہیں وہ کشمیریوں کے لیے نہیں 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 وہ ڈیم انہوں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ مہر لگ جائے کہ وہ زمین انہی کی ہے ہماری نہیں ہے انہوں نے تو کب سے کیا ہے ہماری زمین پر اس لیے انہوں نے ڈیم بنایا ہے وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے دیکھو ہم نے یہاں پر ڈیم بھی بنایا یہاں پر اسینیمہ بھی بنا لیئے سارا کچھ بنا لیا اب پاکستان کہتا ہے یہ ہمارا ہے وہ تو جھوٹ پورتے ہیں نا اچھا تو جو پاکستان کے آپ کی بات کی طرف آتے ہیں جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ آپ کہہ ہمارا ہے آتو الحمدللہ ہمارا ہے ہم نے وہاں پہ کیا کیا انہوں نے تو چلے ان کا آپ کے بقول کہ ان کا وہ نہیں ہے تو انہوں نے اتنا کچھ کر لیا نہ ہوتے ہوئے بھی کیا نہیں ہے انہوں نے قبضہ کر کے غلط کیا ہے کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ان سے واپس لیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ میں حکومت کے بات ہی نہیں دیکھیں ہماری فساد ڈالنا یا اس طرح سے بات کرنا میری دیمہ در یہ پاکستان آپ کسی حکومت کا بتا دیں کہ یار اس حکومت کے دور میں وہاں پہ یار کیا کام کر سکتے ہیں وہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے پاکستان کا جسے معاشیت چلتی ہے پاکستان میں ادھر کچھ نہیں ہوا ادھر کیا ہونا ہے سر یہ سوچنے والی بات نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا کشمیر نہیں ہے وہ تو انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق جن کا ہے وہ دنیا کو پت ہے وہاں پہ اتنا کچھ اور ہے تو ہم جو ہمارے پاس موجود ہے ہم وہاں پہ کیوں نہیں کر رہے ہم کرنا چاہیے ادھر زیادہ سے زیادہ مدارس بنائیں زیادہ سے زیادہ ادھر مساجد بنائیں دیکھیں نا اگر اللہ اس کے موہ میں کروڑ بار خاک ڈالے اگر پاکستان کے ساتھ کوئی ابھی نوی ہو جاتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں یا پاکستان قبضے میں آ جاتا ہے ہماری آنے والی نسلیں ادھر رہتی ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے بڑوں نے یہ باشای مسجد بنائی یہ بنائی ہے نا باشای مسجد وزیر خان مسجد بنائی تو ہمارے بڑے ہمارے جو اولاد ہوگی وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے نا کہ پاکستان اس ٹائم پہ مسجدوں کی ضرورت تھی تو مسجدیں بنا دیں ابھی شاید آپ کو نہیں لگتا دیولپمنٹ کی ضرورت ہے لوگ بوک سے مار رہے ہیں دیم بنانے کی ضرورت ہے پاکستان ادھر صوبہ پنجاب ایڈوکیشن کی ضرورت ہے ایڈوکیشن ادھر کس چیز آپ دیکھ لیں پاکستان میں کتنی یونیورسٹیز ہیں پنجاب میں کتنی ہے تو آپ دیکھ لیں جو بچارے پڑے لکھے ہیں ان کا حال کیا ہے وہ رلتے ہیں ادھر آ کر ادھر بان جائے گا تو کیا ہوئے گا نہیں ایڈوکیشن کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ میں غیرت کی بھی ضرورت ہے ان لوگوں کو یہ بات ہے کہ دیکھیں ہندوستان جتنی مرضی کوشش کر لے ہندوستان کشمیر کو جو ہے اپنے پاس شامل نہیں کر سکتا یہ پہلے ایک ترتیب سے چلتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں صرف اس کا خواب ہے اس نے ہر طرح سے اپنے جو ہے وہاں پہ اپنی ڈیویلپ کرنے کے چانسز اس نے وہاں پہ مندر وغیرہ بنائے اس نے وہاں پہ جو اپیچونٹیز لوگوں کو سوسائٹیز دی کٹنگ ورہ کروائی زمین جو ہندو لوگ تھے ان لوگوں کشمیر میں لے کر آنا چاہ رہے تھے اس کے بعد انہوں نے ایک آرٹیکل جو ہے ان سے کینسل کیا کہ کشمیری عوام کو جنہوں نے اسے سیپرٹ کیا انہیں اقلیت بنا دیا گیا لیکن معاملہ یہ ہے یہ آرٹیکل تری سیونٹی کیا بات کریں اس کے اندر اقلیت تو نہیں بنایا انہوں نے بلکہ اپنے ساتھ انہیں امرج کیا انہوں نے اٹیچ کیا اس کا تری سیونٹی کا مطلب تو یہ ہے پہلے علیدہ تھے تو اب انہوں نے اکٹھا کیا لیکن معاملہ یہ ہے کشمیر کا بھی نہ تو پہلے ان کا تھا نہ اب ان کا ہے جتنے مرضی اس کی پولیسی بنا دیں جتنے مرضی اس میں آئین میں ترامیم کر لیں لیکن ہمارا شروع دن سے ایک موقف ہے اور ہمارا پاکستانیوں کا ایک کشمیر ہماری شاہ رہ گیا جتنے مرضی ڈویلپ کر لیں کہ یو انہوں کو خوش کرتے ہیں کمامل متحدہ کو خوش کرتے ہیں آج تک میرا سوالہ آپ لوگوں سے یہ کمامل متحدہ نے پاکستان کے لئے کیا کیا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ نے بیڈیو ہم دیکھا کہ پاکستانی پبلک ابھی بھی یہ بات بول رہی ہے کہ جو انڈین آرمی ہے وہ کشمیر میں جون کر رہے ہیں اس کا صرف مطلب وہ یہی نکالا جا سکتا ہے کہ جو پاکستانی نیوز چینل ہیں وہ ابھی تک کشمیر کے اوپر پاکستان میں پروپاگینڈا والا ہی نیوز چلا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ دینوں میں پاکستانیوں کی تھوڑی بہت جو بودھی ہے وہ بڑھ جائے اور وہ اپنے نیوز کو چھوڑ کر دنیا کے اور بھی دیش کے جو نیوز چینل سے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو بھی پڑھنا جو ہے وہ اسٹارٹ کر دے کیونکہ انٹرنیشنل نیوز میں لگتار یہ خبریں چھپ رہی ہیں کہ آرٹیکل تین سو ستر اور تھٹی پائی پہ یہ بھارت کا بہت ہی اچھا قدم تھا کیونکہ اس کے ہٹنے کے بعد سے لگتار جو کشمیر ہے اس میں پرگریز دیکھنے کو مل رہی ہے بڑی بڑی کمپنی آپ وہاں پہ انویسٹ کر رہی ہیں اور یہ صرف اور صرف جو پاکستانی ہیں وہ اپنے نیوز کو دیکھ کر یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو انڈین آرمی ہیں جو کشمیر ہے اس میں جلوم کر رہی ہے دوستو آپ کی کہہ رہا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ایجنل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا تو آپ ان کے چینل پہ بھی ویڈیٹ کر سکتے ہیں تو ملیں گے کسی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن